ہلو فرنڈز سو اب جو ہے یہ ریڈی ہو چکے ویڈ گراس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی روٹس اور یہ اوپر اس کا گراس یہ ہم برڈز کو بھی دے سکتے ہیں اور زیادہ جو ہے اس کا شیک بنا کے پیا جاتے ہیں اس کو پانی میں ڈال کے گرینڈ کر کے جو جوس ہوتا ہے وہ بہت طاقتور ہوتا ہے بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں کسٹرول لائول میں بی پی کے معاملات میں شگر کے معاملات میں امیون سسٹم میں اس کے کافی افاریت ہے سمپل ہی ہے ہم نے پہلے گندم کو جو ہے ہم نے ایک رات کے لئے بھی گویا ایک رات بھی گونے کے بعد ہم نے اسے کپڑا ڈھک کے جس برتن میں بھی گویا کپڑا ڈھک کے اس کو رکھ دیئے سائٹ پہ روم ٹیمپریچر میں اور روم ٹیمپریچر کے بعد چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد ہم نے پانی نکال لیا اس کا اور کسی سپاٹ ٹری میں سپاٹ ٹری میں نے پلین والی یوز کی ہے ون بائی ون کی اور اس کے اندر جو میں نہیں لگا دیا یعنی کہ جو ہمارے سیڈ سے ان کی لیئر بنا دی اور اس پہ ہلکا سا نمی والا کپڑا جو ہے وہ رکھ دیا تیسرے دن جو ہیں وہ روٹس سٹارٹ ہوتی ہیں اور ٹھیک ہفتے بعد ان کی سپاوٹنگ سہی طرح سے شروع ہو جاتی ہے اور یہ جو آپ کے سامنے ریزلٹ ہے یہ دس دن کا ریزلٹ ہے تقریبا نو سے دس دن کا اور ابھی میں اسے ایک دن اور رہنے دوں گا ایک سے دو دن اس کے بعد میں اپنے برڈز کو یہ سرپ کروں گا آپ اسے اوپر والا حصہ جو ہے جو اس کی سپاوٹنگ ہے وہ ہم جو ہے اپنے فلائنگ برڈز کو دیں گے اور جو نیچے والا حصہ ہے وہ ہم اپنے گراؤنڈ برڈز کو اس میں فیزنڈز ہیں مرگیاں ہیں مور ہیں ان کو ہم دیں گے سو آپ بھی گھر پہ بنائیں اور یہ ملٹی ویٹامنز ہیں بہت اچھے میڈرالز ہیں اس کے اندر اور کسی بھی قسم کا کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ اوورڈوز کا مسئلہ کسی قسم کی کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے ہائی ہوپ سو آپ کو ویڈیو اچھی لے گئے ہوگی امید کرتا ہوں آپ چینل کو سپرائب کریں گے اپنا خیال رکھئے موسیقی موسیقی